اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سورج ٹی وی ایس ڈی میں آپ کی ہوسٹ سنہ خادم حبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتی چلوں ڈی آئی جی اپریشن ساجد کیانی کا چودہ گس کے حوالے سے اہم پیغام ڈی آئی جی اپریشن لاہور ساجد کیانی نے کہا کہ خوشیوں کے تیوار کو غم میں نہ بدلا جائے شہری خوشیاں منائیں مگر اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی خوشی کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں ساجد کیانی نے کہا کہ یوم ازادی پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے ہوای فیرنگ لڑ بازی لارڈ سپیکر کی استعمال اور ون ویلنگ پر سخت ایکشن ہوگا روڈ بلاک کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی روڈ بلاکنگ کو روکنے کے لیے پیٹرولنگ ٹیمیں بھی الیٹ ہیں جو ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھیں گی انہوں نے کہا کہ ٹریفک روان دماغ رکھنے میں آپریشن ٹریفک وارڈنز کی بھی بھرپور معاملت کریں گی ون ویلنگ، گلڑ بازی، ہوای فیرنگ، آتش بازی اور غلگوپار سے باز نہ آنے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی نے کہا کہ یوم ازادی کے موقع پر لاہور پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں ون ویلنگ اور ہوای فیرنگ کے سابقہ ریکارڈ جافتہ افراد سے زمانتی مچل کے لیے جا رہے ہیں چودہ گست کی رات لاہور پولیس کے دو ہزار سے زیادہ افسران والاہلکار تائنات کیے گئے ہوای فیرنگ، ہلڑ بازی، ون ویلنگ روکنے کے لیے لاہور پولیس کے پینتالیس ناکے لگائے گئے ساجد کیانی نے کہا کہ یوم ازادی کی مناسبت سے شہر بھر میں نکالی جانے والی سترہ ریلیوں اور چوہتر پرچم کشائی اور دیگر منقض پروگراموں کو بھرپور سیکیورٹی فرام کی جائے گی سیکیورٹی پلان کے مطابق چھے ایس پیز، پینتیس ایس ڈی پی اوز، تریاسی ایس ایچ اوز، چار سو سات اپر سب آرڈیننس سمیت تین ہزار پولیس افسران و جوان فرائز انجام دیں گے ڈی آئی جی اپریشن ساجد کیانی نے کہا کہ یوم ازادی کے موقع پر بلند امارات پر سنیپر تائنات ہوں گے سی سی ٹی وی کیمروں سے تمام سرگرمیوں کی منیٹرنگ ہوگی ڈالفنس کوڈ پولیس ریسپانس یونٹ اور تھانوں کی ٹیمیں مویسر پیٹرولنگ یقینی بنائی جائیں گی سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے سورج ٹی وی کو چودہ اگست کے حوالے سے اہم پیغام چودہ اگست کے حوالے سے ہم نے کافی سخت انسامات کیے ہیں اور انشاءاللہ جو ہماری وائٹل انسٹالیشنز ہیں جو امپورٹن پوائنٹس ہیں وہاں پہ میں ڈیپلائیمنٹ بھی کرنی ہیں لیکن سب سے بڑی جو بات ہے یہ جو چودہ اگست کے اوپر ہلڑ بازی ہوتی ہے یا لوگ وان ویلنگ کرتے ہیں یا ہوای فائرنگ یا اس طرح کی جو بھی ہیں اس حوالے سے ہم نے ڈیپلائیمنٹ ورا جو ہے وہ سیکیورٹی پلان کے اندر وہ انکلوڈ کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ محرم الحرام کا جو ہے وہ کا وقت چل رہا ہے اس میں محرم الحرام کی عقیدت میں بلکل ایسی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ ہوای فائرنگ کرنا یا ہلڑ بازی کرنا یا وان ویلنگ یہ بلکل اس کی عقیدت کے خلاف ہے ہم محرم کی عقیدت میں میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بلکل اس طرح کی حرکتیں نہ کریں لیکن ایدروائز ہم نے جو ہوای فائرنگ کرنے والے ہیں یا جو وان ویلنگ والے ہیں ان کے ہم نے پرانے پچھلے سالوں کے پرچے ہم نے نکالے ہیں ان کے ریکارڈ جو لوگ پہلے بھی جن کے خلاف لیگل کاروائی ہو چکی ہے ان کی لسٹیں ہم نے تشکیل دیئے ہیں اور ان کے خلاف ہم بلکل آپریشن بھی کریں گے اگر اس طرح کی کوئی انسیڈنٹ کی شکایت اگر ہوتی ہے تو مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سورج ٹی وی ایچ ڈی